ساتھ جی نے اس کا سیرشک چندرود کیوں لکھا جبکہ شاستری درستی سے پہلا واقعی بھی چانک کے کا ہے اور انتیم واقعی بھی چانک کے کا ہے یعنی شروع سے انت تک چانک کے ہے اور چندرود تو چوتھے انک میں چوتھے اس میں جا کے آتا ہے اس لیے کہ چانک کے گروہ تھا وہ سب کچھ دے سکتا ہے تو نائکہ تو چانک کے کو کیوں نہیں دے سکتا بلکل وہی میں نے سوچا جب میری اس نائکہ نے نشانت کو نیگیٹیو سے پوزیٹیو بنا دیا تو کیا نائکہ کو وہ اس کا نائکہ تو نہ دیتی خمال جواب مجھے مل گیا میں نے اس دن کہا میں نے کہا ایک بات سنو اسی وہ انٹرویو چھپا تھا میں نے کہا اگر کبھی ایسے موڑ پہ آ جاؤ کہ ایک طرف راج نہیں تھی اور ایک طرف سائد تھی کیا کروگے دو ٹھوک جواب دیا تھا گروہ جی جس دن ایسا کوئی دو رہا آئے گا چاہ دائے ہاتھ پر میرے سائد تھی ہوگا اور بائے ہاتھ پر راج نہیں تھی راج نہیں تھی کو چھوڑ دوں گا سائد کو چنوں گا کیوں راج نہیں تھی ٹیمپریری ہے سائد مجھے امر کر دے گا اور وہی ہو رہا ہے سائد مجھے امر کر دے گا میں انبھاو ایک قویتہ ہے ان کی مسیبتوں میں ہی ہمیشہ نئے راستے بنتے ہیں مسیبتوں میں ہی ہمیشہ نئے راستے بنتے ہیں اس دور میں ہمارے اپنوں میں اچھے برے چھنتے ہیں یعنی ایک چھننا شبد ہے مصیبتوں میں ہی ہمیشہ نئے راستے بنتے ہیں اس دور میں ہمارے اپنوں میں اچھے برے چھنتے ہیں مصیبتوں کی یہ راہیں بھی نئی پہچان دیتی ہیں مصیبتوں کی یہ راہیں بھی نئی پہچان دیتی ہیں ہر شواس پرشواس لیے انبھاؤں کی کھان ہوتی ہیں مول سے انبھاؤں ان موتیوں کو جیون مالا میں پیروتے ہیں مول سے انمول ان موتیوں کو جیون مالا میں پیروتے ہیں پیروکر ان کو جیون میں پھر نئے انبھاؤں لیتے ہیں ایک انبھاؤں دوسرے انبھاؤں دیتا ہے ایک موتی دوسرے موتی کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے انہی انبھاؤں سے ہم کل کی نئی عبادت لکھتے ہیں سنچت کر ساری زندگی بدل کر رکھ لیتے ہیں یہ ان کی قویتہ ہے اور میں جو ایک گیت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ہمارے پرانجپیس آپ نے کہا تھا کہ مرتیو زندگی کا ستھ ہے نہیں میں موت کو سامنے دیکھ چکا ہوں اپنی بھی اور اپنی پیاروں کی بھی اور میں نے دیکھا کہ نہیں موت زندگی کا ستھ نہیں ہے فلس ٹاپ ہے ستھ تو زندگی ہے زندگی جب تک سامنے ہے ہم ہرش وشاعت سب محسوس کر رہے ہیں موت کے بعد فلس ٹاپ ہے کیا میں ہوں کہاں بھی میں تو وہیں رک جاؤں گا تو ایک گیت بنا تھا 95 میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اسی رات اٹل جی کی ایک قویتہ پڑھی تھی اگلے دن کلاس میں اسے پڑھا رہا تھا پڑھاتے پڑھاتے وہیں سے مجھے پریشانی ہوئی تو گیت تھا موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی درو مت میں ابھی مسکار رہی یہ گیت تھا وہ گیت میں اپنے سورج سے گاتا ہوں وہ آپ کے سامنے گا رہا ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی درو مت زندگی بولی درو مت میں ابھی مسکار رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی درو مت زندگی بولی درو مت میں ابھی مسکار رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا اس گیت میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ویرود ہیں وہ سب اسٹری لنگ ہیں کوئی پولنگ نہیں ہے اور یہی ویرود کہاں ملتے ہیں کیسے ہمیں نیگیٹیو سے پوزیٹیو لے جاتے ہیں یہی اس گیت کی خوبی ہے پہلا درش دیکھیں زندگی میں لیے ہمت ردے میں لکش پت پر بڑھ چلا میں لیے ہمت ردے میں لکش پت پر بڑھ چلا کرم کا ہتھیار لے کر مشکلوں سے لڑ چلا کرم کا ہتھیار لے کر مشکلوں سے لڑ چلا تب ہار نے مجھ سے کہا کرمیں دوئی چیز ہیں پہلے ہار اور پھر جیت تب ہار نے مجھ سے کہا اشرو میں بن کر آ رہی ہوں جیت یوں بولی ڈرو مت جیت یوں بولی ڈرو مت مسکان لے کر آ رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی ڈرو مت میں ابھی مسکا رہی ہوں موت مجھ سے کہا دوسرے چند میں دیکھئے دو پرتیق ہیں اور دونوں پرتیقوں میں آپ کو آج اور کل دونوں مل جائیں گے انسانیت آنسو بہاتی حیوانیت خوشیاں منائے یہ تو آپ کا سماج ہے آج انسانیت آنسو بہاتی حیوانیت خوشیاں منائے آدمی کو آدمی سے آدمی ہی اب لڑائے آدمی کو آدمی سے آدمی ہی اب لڑائے تو کیا ہوتا ہے آدمی کو آدمی سے آدمی ہی اب لڑائے تو کالیمہ نے بھی کہا کالیمہ نے بھی کہا اندھی آر بن کر آ رہی ہوں پور نیمہ بولی ڈرو مت چاند نی میں لا رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی ڈرو مت میں اب ہی مسکا رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا آخری چند ہے میری سنسکرتی راجو صاحب اس میں ملے گی ملے گی آپ مولی جانے کھو گئے کب آدمی ننگا ہوا ہے مولی جانے کھو گئے کب آدمی ننگا ہوا ہے ڈھن جا رہی ہوں آتم بولی ڈرو مت آتم بولی ڈرو مت امرت بنانے آ رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا میں تم کو لینے آ رہی ہوں زندگی بولی ڈرو مت میں ابھی مسکا رہی ہوں موت نے مجھ سے کہا بہت چائے لے گی چائے پہلے دو گو کی کبیتان تو سنے گی لیکن آپ کو تھوڑا بشرام کوئی چنگتہ نہیں تو اسی چائے مگوالی لیجئے سر کے لیے ایک چٹکلا سنا ہوں آپ کو ایک شائر صاحب جب بلکل بندے کو تیار ہوئے تو ان کے بچوں نے پوچھا ابباجان کوئی آخری اچھا بولے ہاں ایک اچھا ہے بیٹا ابھی ایک گزل آئی ہے کوئی سنلے بیٹی بیٹی سب باہر ہو گئے ان کا ایک پرانا دوست آیا بولے بھائی ہم اپنے دوست کی گزل ضرور سنیں گے اب اندر وہ گئے دروازے بند کر دیئے گئے صوبہ تک گزل جلدی رہی پتہ لگا دوست سب مر چکے تھے شائر صاحب دیتے سب آگ چکتہ نگری کھویتا سنانے میں آدمی کبھی نہیں مرتا سور یا سننے والے بھی نہیں مریں گے تو thank you so much بہت اچھا لگا کچھ مامول بھی بدل گیا بہت ہماری بہت سا آری بھی ہوئی تو میں اب الکا جی کو آمنت کرتا ہوں الکا جی کچھ آپ سنائیں آہ میرے پاس وہ دیکھ رہی ہے آئیے الکا جی سنائیے میرے پاس ایک قویتہ ان کی موجود ہے آہ آگام تو راجو صاحب سنائیں گے قویتہ کیوں نہیں گنید بھری قویتہ جس کا مولیانکن ہی نہیں کر پائیں گے اچھا تک دیکھی ہے باقی کہیں تک نہیں ہے تو ایک سردار جی کسی مشاعرے میں چلے گئے تھے انہوں نے جب سب لوگوں کے شیئر ویر سنے بولے یہ ہوتی شاعری بولے ہاں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں بولے کیسے بولے ستر اکتر بہتر تیہتر وہاں سے ترتا ہے آدمی تر جاتا ہے ساب سر آپ تو اسی میں پہنچ گئے تب ہی تمہیں اسی اسی گھاٹ ہے میرا مجھے گھاٹ دیکھنے لگا تو 71 72 73 74 سب جگہ تر ہے دیکھے ساب 75 76 77 78 باقی کہیں نہیں 64 65 61 62 اورے کوئی بات بھی ہے صرف یہی ہے ساب 70 میں کبیتہ یہی ہے گھنیت میں کبیتہ سر بہتر ہے بہتر سنائے بھائی بہتر سے بہتر ہے سر ہاں جی سنائے سنائے کہیں 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 ہیں سر میرا چند بڑی کر دیجئے تاک رہنے والی کہیں کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے اور پرہائی لکھائی دلی میں ہوئی ہے اور میں دو بھاشاں میں کبیتہ لکھتی ہوں تو میں آپ کو ایک تو پہلے چھوٹی سی گنگا کی کبیتہ سنانا چاہتی ہوں چاہتی مجھ سے پہلے شاہد وہ سناتے تو اچھا رہتا لیکن میں سمیں نا برباد کرتا ہوں جی جی تو سیر یہ قویتہ ہے اگنت وچاروں کو گونتتی ساری شبد راشیاں مون بن گئیں اگنت وچاروں کو گونتتی ساری شبد راشیاں مون بن گئیں تمہاری برپیلی لہروں میں جو ڈکی لگائی تو یہ چھوٹی چھوٹی میں نے گنگا پر لکھی ہیں انگریزی کا تو پورا ایڈی گنگا گھات کہلاتا ہے پر ہندی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی گنگا پر لکھی ہیں تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ آپ کے دادا جی کی قویتہ کا بھاو ہے تو خیاد دوسری قویتہ جی دوسری قویتہ میں دونوں قویتہ ہیں آپ ہی کو سملپت کر رہی ہوں آج کی تو اس کا نام ہے امیر خسرو جہاں میں رہتی ہوں نظام دیت میں یہی خسرو صاحب کا ٹھانہ ہے ہی ہمارے گھر کے پاس ہی کبکہ ابھی بھی لگتا ہے وائبریشنز ہیں اس پورے اس پورے جگہ پر تو خسرو اس قویتہ کا نام ہے امیر خسرو and i dedicate it to you جی دھیمے دھیمے رحموں عدب سے قدم رکھ وائز دھیمے دھیمے رحموں عدب سے قدم رکھ وائز کہ یہاں خسرو کا ٹھک اپنا ہے دہکتی ہے دل کے زخموں کی زمین جب جب وہ زبان کھولے کہ اس کا انداز صوفیانہ ہے چلکتی ہے چودھویں کی رات یوں پریم کی شراب چلکتی ہے چودھویں کی رات یوں پریم کی شراب ہو نہ ہو چاند پر دروشوں کا میں خانہ ہے کیا بات ہے ہو نہ ہو چاند پر دروشوں کا میں خانہ ہے اور آخری سٹینزا ہے سر آ کے اب سل ہلوں تجھے کلیجے میں آ کے اب سل ہلوں تجھے کلیجے میں کچھ ہپل بچے ہیں باقی پھر چھوڑ کے یہ محفل گھر جانا ہے سر یہ آخری قوتہ جو میں اصل میں سنانے والی تھی باقی تو آپ کا باتیں سن کر یاد آگئیں تو ایکسٹرا سنانتی تو یہ آخری قوتہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس کا شیرشک ہے آگنتک آگنتک آؤ پریے آگنتک سواغت ہے تمہارا آؤ پریے آگنتک سواغت ہے تمہارا یہاں سب شان سمنویت ہے یہاں سب شان سمنویت ہے آؤ پریے آگنتک سواغت ہے تمہارا یہاں سب شان سمنویت ہے سانچ نے بس ہی یہ اندھیرہ بکھیرا ہے سانچ نے بس ابھی اندھیرہ بکھیرا ہے تم آئے ہو تو دیپک جلیں گے تم آئے ہو دیپک جلیں گے ہی آنکھوں سے سپنے چھلکیں گے ہی سر کیا سن پا رہے ہیں قوتہ ہاں 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 تم آئے ہو تو دیپک ہاں آؤ پریے آگنتک سواغت ہے تمہارا ہاں سب شان سمنویت ہے سانچ نے بس ابھی یہ اندھیرہ بکھیرا ہے تم آئے ہو تو دیپک جلیں گے ہی آنکھوں سے سپنے دیپک جلیں گے ہی راگ چھڑیں گے ہی سارے سوروں میں بھٹکے تو نہیں ہو تم بھٹکے تو نہیں ہو تم پر بھول گئے شایت بھٹکے تو نہیں ہو تم پر بھول گئے شایت ہم اسی دیش اسی کال کے ہیں جہاں تم نے گمن شنا اور میں نے گنتویا ہم اسی دیش اسی کال ہے جہاں تم نے گمن شنا اور میں نے گنتویا پریم انتتتہ تمہیں وہیں لے کے آیا ہے پریم انتتہ تمہیں وہیں لے کے آیا ہے جہاں میں نے یہ رنگستھل سجایا ہے اب اس چھانک مرشن میں اب اس چھانک ویمرشن میں آتما نیویدن ہو کا آتما سمرپن سچ ہوگا صحیح ہوگا تو آؤ پریہ آگنٹو سواغ بات ہے تمہارا بہت بڑی بہت بڑی آلکا جی میری آپ سے ترخواست ہے کہ ایک قویتہ جو آپ نے یہاں شملہ میں بنائی آیا ہے اس میں وہ ڈیو ڈراب والی وہ سنا دیجی انگریزی میں ہے پھر بھی ہم سمجھ لیں گے انہوں نے ہم میں مجھے جوڑ لیا جب تھی میں شاید ہی سمجھوں میں انگریزی آب ہی تھا تھوڑی رہا تو بی اے تک پڑھی تھی میں نے انگریزی سر گڑی تو آپ نے بارہ بھی تک پڑھی انگریزی بی اے تک اور کھلٹی تو اس کے آگے ہندی فراکرت پاہ سنائیے وہ اس کے کن جروری ہے جی یہ سمر ہل ہے اس کا نام کعویتہ کا نام سمر ہل سر ہم لوگ سمر ہل پہ رہتے ہیں اور جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ آبزویٹری ہل ہے تو اس کعویتہ کا شیرشک ہے دہ سمر ہل یہ سمر ہل ہے لگڈاون میں لکھی جی اور پہر موسیقی joyously out to bring rapture into the routine call of a spring bird in the afternoon my breath a sigh in the afternoon my breath a sigh a sigh craves for a human face craves for a human face that chance will bring out from the quarantined town the evening is a desolate withdrawal the evening is a desolate withdrawal into the womb of a red sunset and at night at night i pull my knees into my chest and roll into the darkness alone with the whole creation on the summer hill thank you sir thank you sir now we are missing you but others will feel lonely during this continued covid pandemic now to change both the rasa into something very different i want to call on professor mp sing who is a very should i say agrani kawita janatantra jenmah sir آپ کو چاہیے میرے پاس ہے یہ رکھوٹا چلیے کوٹکر فانس والی کہہ سکتے ہیں جن سندر کا جن بہت بڑیا شرمول تھا کبھی میں سمجھ گیا تھا دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا دو راہ پر ان کو بھی چناؤ کرنا پڑے گا جی روبرٹ فروس کی طرف ح qualification جی 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 ان کو بھی ڈی لää slaی زوا ce نا تیج ہم جی ranس ایک بہت مش فلیکن چکر ون کھاتی ایک سمد کھ moisturнес ایک ج موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے موڑا سا مکی طرف اس کو کنا دیتا ہے ڈیتا ہے ہمارے ہندی افسر بھی ہیں اور ہماری ککشنیں بھائٹتے ہیں اور ہماری پریسر میں رہتے ہیں بھائی صاحب میں نے کہا نہیں کہ شائر صاحب سننے والے گئے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کبھیتہ تو اپنے آپ پران دے دیتی ہے سبھی تو میرا نباسٹر میں کبھی تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جو بھی آس پاس کچھ گٹتا اس پہ سب یہ کہتے ہیں میں کبھی تو نہیں ہوں لیکن کبھیتہ کرتا ہوں جو پرتی کریا ہے وہ میں اس پہ کہیں سعودہ میں دور ڈال دیتا کوئی بات نہیں کبھیتہ کرتا ہوتی ہے یہ کبھیتہ 23 جولائیس پہ لکھی تھی پتہ نہیں وہ دن کیوں چنا تھا ہمارے سیکسنٹ کے میٹنگ تھی تو وہاں بھی سنائی گئی پھر مجھے لیوین صاحب کا فون ہے کہ راجہ سیزی کے ایسی کبھیتہیں کیوں لکھتے ہو میں کہے سیگریٹر صاحب میں ہانسرے تھے باستہ ہانسر ہیں لیکن مت لکھا تو ایسا تو پیسی کبھیتہ ہے چپی ہے میرے چپیت ویجا درکون ٹائمز میں یہ کیسا یودھ چھیڑا بندھو یہ کیسا یودھ چھیڑا بندھو جس میں جیت ہے نہ ہار ہے نہ ادھر چین نہ ادھر آرام دن رات رن بھومی تیار ہے یہ کیسا یودھ چھیڑا بندھو جس میں جیت ہے نہ ہار ہے نہ ادھر چین نہ ادھر آرام دن رات رن بھومی تیار ہے آئے تھے تم نئی راہیں بنانے آئے تھے تم نئی راہیں بنانے برسوں پرانی پکی بھی اکھاڑ دیں نج اہنگ کا محل سجانے بستیاں بسی بسائی اجار دیں ایک اگلا last سٹنج ہے اتحاس بدلنے کی چاہ میں اتحاس بدلنے کی چاہ میں خود کو نہ بدلو بندھو کلنک بہت ہیں اس راہ میں موقع ہے اب سب لوگ سنبھلو بندھو نمشہ جس پہ لاغو ہو وہ سنیں اور سذر جائے ابھی موقع ہے اب میں اب میں بلرام جی سے آگ رہا ہوں کہ وہ کچھ سنسکرپ میں بھی کچھ سنائیں اور سر فارسی میں بھی کچھ سنائیں رومی کا کچھ سنائیں اور اچھا اپنی غزت سنائیں ارشاد راکرت کی قبضہ بھی سنائیں آدو راشیگر آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا سر آمنترت آبوا ہوسکر کی کچھ سنائیں وہ جب آب کرتے تھے آب دینیے آب دینیے آب دینیے آب دینیے چلیے آب دینیے آب دینیے جنہوں نے مجھے مخبری کی کہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب کہتے ہیں کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے اور سر نے کہا کل کویتیں سنانے پر اس لیے میں پسند ہوں پہلی کا ویدہ سنسکرٹ میں تو میں سنسکرٹ میں پہلے ریسائٹ کروں گا پھر تھوڑا سہین تودویتھی پانسو دھو سرے یہ اس کا شیرشک ہے تمہاری گلی کے دھول سے سنے ہو سگندھی پادیتو یا نام اپدام پرپدے مما سگندھی پادیتو یا نام پدام پرپدے مما راجے تے نترامے تے پدھویتھی پانسو دھو سرے آمکتہ نوٹم آنگے سیا دوٹمہ موٹکا والی دے حلی درشدستے تدھرشنات سمپدہ سپدام کیشے بھینگ سویشے تے کیشے بھینگ سویشے نو نامو دو مودد آیاک توا یوگا ویتھا دھولی چٹیلو کٹیلو ورم ممائتاو حسطے حسطاو اپیتو دت دکھتا نترام نمتاں دوشنو ستودنیا داندوشن علی کے تیلکم محیم پاٹی رائی کنکو مائش چتام نت تھا تنو تے مودم تنو تے انگر جو یتھا سدھارانام مہارحانام ارحانام نگلو رہتی توا دس شنخلا کلشت کیناک پری پوزیتا کرنیوھ کرنیکا یبمم تیگم دیوتی نشو بھتے وچسی شواسور بھوشا بھاوتو بھاوتو یتھا انترہ دھنپینانام سوامیتوام بھکارو تینا اچھائیس پگھر بھدا ستوام گاوروام پائترکم دھنام ترنائی منوماس چند پانڈیتیا دھکیا وسمیم یتھا تریمڑی موگھتوام موگھم جنوشف تھلام کچھ ہندی اسکی میں بتا دیتا میرے ان پیروں کو نہیں چاہیے سگندھت جلوں کا عبشیک میرے ان پیروں کو نہیں چاہیے سگندھت جلوں کا عبشیک یہ دونوں تو ویسے ہی پردیپت ہو رہے ہیں تمہاری گلی کی دھورویں سنے میرے ماتھے پر موتیوں سے بنے مہنگے آبھوشن نہ پہنائے جائیں یہ تو تمہاری چوکھٹ کے پتھر کے گھسنے سے بنے چہن سے ویسے ہی شوبہ کا گھر بنے ہوئے بھونروں کی طرح کالے میرے بالوں میں سگندھ کا چھڑکاؤ مجھے پرسند نہیں کرتا یہ کٹل کےش تو تمہاری ورہ ویتھا کی دھول سے جٹل ہی اچھے لگتے ہیں میرے ہاتھ پرسند ہو جاتے ہیں اگر تمہارا دیا دکھ بھی انہیں کہیں مل جاتا ہے تمہارے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی لینے کا لانچن یہ نہیں سہ سکتے چندر اور کنکن سے سمردھ ماتھے کا تلک مجھے اتنا پرسند نہیں کرتا جتنا تمہارے چرنوں کی تنیک سی دھول میرا گلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سممان مہنگے ہاروں سے کیا جائے اس کی پوجا تو تمہارے داستو کی غلامی کی زنجیر کے کٹھن گھاؤ کرتے ہیں میرے کانوں کو دو بھڑکیلے کرنا بھوشن تنک بھی سوشوبیت نہیں کرتے ان کی سجاوٹ تو ہیں بس تمہاری دو بھاتیں میری خاندانی سمردھی ہے گرب کے پہلے سے ہی تمہارا نوکر ہو جانے کا گورو میری یہ سمردھی دھکار کرتی ہے دھن پشووں کے بیچ بہت ساری وستوں کی سوامی ہو جانے کو رنتیم ہے میرے پرچند پانڈیتی کی ادھکتہ بہتوں کو آشری چکت کر دیتی ہے بہتوں کو آشری چکت کر دیتی ہے لیکن میں اسے تنکی کے برابر بھی نہیں مانتا تمہارے پریم میں جو میں نے بھولا پن عرچت کیا ہے میں اسے اپنی جیون کی سب سے چطور روپ لگوں سلسکرٹ کبیتہ کو آپ لوگوں نے سمبان دیا بہت دینیوار کبیتہ کو نہیں دیا چطور کو دیا بھامہ کہتے ہیں کبھی بھی ہمیشہ کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی 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 بنتا ہے بلکل سویم پرکا شیعان جب ہوتا ہے تب جی میں نے انواد کیا جی جی سانسکرٹ والی میری ہے جی جی تب ہی ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے کہ پرکا شیعان جب ہوتا ہے مسکرٹ کبھی کبھی تجھوには آپ کی پاسکتی کے کارڈ میں سنا رہا ہوں گاثہ چند میں ہے گاثہ چند سانسکرٹ کے شلوک انشتکی ہی ترہی اکتیمت پرسید ہے جو رئی دھم ما یریو نکہم تچھاں گھساں پیٹھو ہم ای سدھا بھر گروہو تچھا رنگے نو گچھا می دجھائی مائیا ہراو اڈھاویے ہیم خودو ہی حتھے ہیم جککارنا مکارے کرے میناکہم تیتھانے جنکھائی مجھ سمجھا سمجھا سمجھو تیئے روو سججھاے اکہم پیامین اکہم تپ پریسنگس پیو سم حریسامین اینام سووام مجھا مجھا مجھے مجھ اپاوی اوہو ہی اونا ایارے تسنی ویسے پیٹھا می تپپیا مانو گچھانتو پگونانتو نورتن نمککارم تمچی انگول لنٹو پیا می تسنگ پیو سمجھا اس کا انواد ہے یہ کویتہ ویسے تو پرکرت کی ہے لیکن بہت ہی نوین بھاونائیں ہیں کھن ہے مجھ سے دھرما چاری ہے کہ میں اس کے سنگ میں شامل ہو کر کے اتینت شردہ کے بھار سے دبا ہوا اس کے پتچنوں کا انسرن کیوں نہیں کرتا جلتا ہے میرا راجہ مجھ سے کہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اس کی صفحہ میں اس کی چیکار اور نمسکار کیوں نہیں کرتا نیراش ہے کرانتکاری نیتہ مجھ سے کہ ان کے ویچاروں سے پربھاویت ہو کر ان کے آندولن کے شورگل میں میں ان کی باتوں میں باتیں کیوں نہیں ملاتا روٹ گئی ہے میری پیتما مجھ سے کہ اس کی روپ شیعہ میں نمک نہ ہو کر کے اس کی آلنگن کا امرت کیوں نہیں پیتا لیکن میں کیا کروں میری آتما بھی مجھ سے یہی ساری چیزیں مانگتی ہے تو میں باقی سارے لوگوں کی اوہی لنہ کر کے اسی کا انسارن کرتا ہوں اسی کی جے جے کار کرتا ہوں اسی کے سور میں سور ملا کر کے اسی کا آلنگن کا امرت کی تھا بہت 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 اب میں سچتہ پرنجیسسٹ اچھے دیکھو میں سے پراکلی دانج میں کبھی اور کبھی کو کہتے ہیں کئی دونوں کئی ہوتے ہیں کبھی اور کبھی اور کبھیین میں نے ایک آیا تھا میرے پاس اب میں فارسی کے غزل کیول پڑھوں گا کیونکہ زیادہ سمجھ نہیں دوں گا لب خوش دہنان سندر لوگوں کے لب آشقان رازت لب خوش دہنان احکامست آشقان رازت لب خوش دہنان احکامست بط من حرچب گوید سخن اسلامست آشقوں کا دھرمشاستر جو ہے وہ خوش سندریوں کے لبوں سے نکلتا ہے میرا بط جو بھی کہتا ہے وہ میرے لئے حرف اسلام ہے بط من حرچب گوید سخن اسلامست آشقان رازت لب یار نکوہش زشکر شیرین تر وزلب غیر ستائش بطرز دشنامست یار کے ہونٹوں سے نکلنے والی گالی بھی شکر کی طرح ہے شہد سے بھی تھی اس شکر شیرین تر شکر سے زیادہ شیرین ہے وزلب غیر اور غیروں کی ہونٹوں سے نکلنے والی ستائش جو ہے پرشنسہ ہے وہ بھی گالی کی دشنام کی طرح ہر لباسی کے پیئے یار بے پوشی نغزست تار زنہ اور برہمن چکمز احرامست یار کے لیے جو بھی لباس پہنتے ہو وہ منگلمیا ہے برہمن کے جنیو کا تار مولوی کے احرام سے کم کیسے ہے زاہد و شیخ به توحید نگاہم نرسند ہر طرف روی کنم روی بطی خوشنام است یار من کار من از دست لبو دندن رفت کام من پیشت در لطف سخن ناکام است اور انتیم شیر ہے اتر فردوس گر از نطق من آید شاید منظر تب ایمنان یار بحشت اندام است اگر میری باتوں سے سورگ کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ بہت ہی سوہبھاوک ہے کیونکہ میری نظروں کے آگے وہ سورگ جیسا محبوب پستک رہتا ہے بہت بہت دھنیواز میں نے بہت سمیلیا بہت دوست آپ ہمیں اپنا وہ دے دیجے کا جلسہ آپ تو غزب ہیں یار فارسی سانسکریت اور پراکرت تینوں میں نے نہیں دیکھا میں نے فارسی میں ہونا آگا اور لیپی بھی آپ کی وہی ہے بہت بہت چیز ہے بہت بڑی چیز ہے آپ جلسہ ملسکل میں یہ ہی جیے گا اب میں درخواست کرتا ہوں آدل جی کو کچھ عربی میں سنائے لو آئیے یہاں آئیے عربی فارسی سب آجا ہوئی آدل ساری ہماری کلاسیکل بھاشاں ہیں آ رہے ہیں بہت بڑی آس حب پہلی بار ہونا ہے جو کلیسیک بھاشاں میں نمید شورک کرنے کی دیکھا نہیں سکشانی سین آئیے پہلی بار کوئی پوچھتا نہیں تھا اس سے پہلی ہم نے شروعات کر دیو بہت بڑیہ ہوا ہے بہت بڑیہ ہوا ہے آدل آئیے لیکن آپ نے بہت اچھا کہ آپ نے اس کا انواد بھی دے دیا بہت اچھا لگا میں اس کے لئے تیار نہیں تھا تو اربی میں ایک بہت مشہور شاعر ہے ملراندی شاہر جانتے ہوگے جمراول قیس سمبھولتہ اربی شاعری انہی سے شروع ہوتی ہے تو اربی کی پرانی شاعری جو محبوب اور محبوبہوں سے کافی زیادہ ملتی بھی ملتی ہے تو میں دو شاعر میں سرکتا ہوں قیس وہ وہی ہے نہیں نہیں نمراول قیس وہ تو فارسی ہے نہیں نہیں وہ کریکٹر اربی کے ہی ہیں قیس اربی کے ہی کریکٹر ہے لیلا قیس لیلا کیونکہ محبوبہ اچھی خوبصورت نہیں تھی لیل مانے اربی میں رات ہوتا ہے تو لیلا جو اس کا فیمل فارم رات خیر تو عربی میں شعر کچھ اس طرح ہے قیفہ نبکی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسقتل لوا بین الدخولی فحوملی فتوہذا فالمقرات لم یحفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترہ بیعظم العرام فی ارساتیہا وقیعانیہا کعنہا حب الفلفلی تو یہ کام طور پر یہ جب عربی شاعری میں جو ہے وہ جب شاعر وہاں ٹرائبل سسٹم ہوا کرتا تھا پانی کا بہت بڑا مہت تو جہاں پانی ہوا کرتے تو وہاں رہتے تو تو اس کے بعد وہ گزر جاتے تھے تو عمروال قیس جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ کچھ اچھے وقت بدا رہا ہے وہ آگے نکل گیا ہے تو جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ اشار کہے اور اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ تم رو گروپ جاؤں میں یہاں تھوڑا اپنے محبوب کو یاد کر لوں تھوڑے دو آنسو بہا لوں اس کے بعد میں آگے نہیں تو یہی ہے بہت بہت شکریہ اب میں اپنے گزارش کروں گا کہ مارے موجود سنیتا جی جسوال ہے سنیتا جسوال تو وہ کچھ سنائیں گے ہاں اچھا بہار گئی اچھا اندر تھاکون جی دکٹر تھاکون جی آئیے اس کو بنا لینا آئیے 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 آپ صحیح سوڈی ویدیوانوں کے بوچ مجھے قویتہ سنانے کا آپ سر پرابت ہوا تو سماننی نیدیشک مہودیا کامہ ہردیش آبھار عبیقت کرتا اور گروہ جی کے شریح شرونوں میں پڑھنا پیتا کا ذکر بہت ہو آج گروہ بر کے دو دن میں بھی رہا تو پیتا شریح شک سے میری ایک چھوٹی سکھا بھی تھا پیتا تم پیتا تم ورگت کا ورکش کیا بات ہے تو پیتا تم ورگت کا ورکش تھے جس کی چھایا میں پیتا تم ورگت کے ورکش تھے وہ دیپ تھے تم وہ دیپ تھے تم سنے چکنے پر ہوا کے جھونکوں میں نشکمپ جلتے رہے پیتا تم ورگت کے ورکش تھے وہ دیپ تھے تم سنے چکنے پر ہوا کے جھونکوں میں نشکمپ جلتے رہے وہاں سوائیم تھے تم کشٹوں کی کساؤٹی پر گل کر تپ کر نکھرتے رہے کیا بات ہے پیتا تم ورگت کے ورکش تھے اگلا بند ہے وے پھول تھے تم پوجا کے وے پھول تھے تم پوجا کے لکشو میں کے لیے نشکمپ سمرپیت چڑھتے رہے چرن تمہارے نیرانتر گتشیل دھول دوساریت کنٹکیت پتھوں پر مطلب راستوں پر بڑھتے رہے تمہارے ویکتیتو کی اڈگتا اجوالتم گتشیلتا دیتی رہی دیشا مجھے کرتی رہی آلوکیت سدھا میرا جیبن پت پیتا تم برگت کے ورکش بہت 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 سمندی کی کچھ آپ پنجادی میں سنائیں گے آئیے 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 بہت 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 بہ لیکھ 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 لائن سمجھ گئی؟ لیکھ لائن صحابت, جو سمجھے مہرم دلدے سن ان جدوں کدھی بھی ملدے ہن تلوار نال سنگین نال جا کلم دی نوک مہین نال ترتی دے پندے گوھرے تے گھچدینے لیک بھاریک جہی میرے دنچوں اٹھ دی چیک جہی دس پیت اپنے کھاسے دا تن لیکوں کےڑے پاسے دا واہ کہے پچھن تینا کچھ کہاں سوچی پی جہاں چپ رہاں خودگرز کین گدار کین بجدل سمجھو اتاکار کین ایکی کی میرے یار کین میں سب سن کے سا جانا تکیندہ کیندہ رہ جانا اے لیک تا سا دے رنگ دی ہے میرے فیپڑیاں چو لنگ دی ہے there is another poem this is also why سونسنگ میشا pointہ نامی چی کھول بلی he writes نندو چھڑے دی گیل چیتے ہے جسنو پینڈ نے روز تکاڑی ایک دو چی کھا مارن دی کھول دے دیتی سید پری پریوچ گڑ پلا پا جد سی اس دے آرز گزاری میری کوئی لاغ ڈاٹنا میری اپنی تی پینڈ پینڈ دی ہار ناری دارو پی کے چت کا بردہ کاؤں ماؤں ہوندہ ڈاکنا ہوندی آئی چیت ہے جاندی ماری مینو بے شک دارو کدی کدائیں لب دا پر میں اس بے کرک شہر ویچ کننے چرتوں اپنے اندر اور نکت آئی می اس چیک دے نال بولبولی پونچی سنگ دے کول دوائی چڑے مہینے تلب دی ہاڑے بیلہ دا پکت آن کار دیا نکیاں نکیاں سو سدران دا کان کار دیا کوٹ سبردے نال اپنی ہی رات پیتی بچے نوں بوٹاں دا لارا غور محیناں ٹالن ویلے ہر ویری میں دبی چیک ملتوی کیتی ٹھیکے دی کیابن ویچ ہٹھے شگلی نندیا چگلی ویلے تنگی ترشیدہ احساس جاگدہ کارا بطہ کھولن لگدیان لگدہ اپنا آپ پاٹدہ تھاؤں کو تھائیں چیک بلبلی پانچ جردے نال دبائی نیندر گولی نال سوادی گدرائے بدنا دی مہکا نال ورچائی پر ہون خورن ڈکی رہن دی ہر دم زوت نال ہے کھین دی دن پر ہوش پٹگ دی اندروں پسلیاں پا ندی ہے راتی اکھی نیدنا پہن دی ہون جی کاردہ کلک چیری لاغے گاندی چونکچ کھڑ کے سب گوبگل آٹ کڑ لہاں اینے چردی ڈکی ہوئی کھول کے چیک بلبلی ماراں مسکوندے گاندی دے بوتتوں ڈانڈی سفر دی سوٹی کھوگے اپنا ہی سیر پاڑا لہو پلتھا بوتت دے پیری ڈگا سات چھڑیاں تو پہلا ایک دو باری رام پھکا رہاں تینکیو آج ستھان کے کل ستھاپنا دیوست کی پورو سندھیار اس کارکرم میں اور ڈاکٹر صاحب اور آپ سبھی پربد ویدوانوں کے بیچ پاسٹی میں یہ کویتہ سنانا بھڑا سوبار کے کاؤگات ہے یہ گیت ہے گیت ہے آرم ہے پرچند پیوش مشرا جی ایک گیتار ہے انہوں نے یہ گیت لکھا ہے اور چونکہ ابھی سنگرش کا سمائے ہے تو ویرس کا گیت ہے تو میں چاہتا ہوں پرسندہ آرم ہے پرچند بولے مستکوں کے جنڈ آج جنگ کی گھڑی کے تم گوہار دو آنے بانش آنے یا کی جانے کا ہو دانے آج ایک دنش کے بان پے اتار دو آرم ہے پرچند بولے مستکوں کے جنڈ آج جنگ کی گھڑی کے تم گوہار دو آنے بانش آنے یا کی جانے کا ہو دانے آج ایک دنش کے بان پے اتار دو من کا رے سپران دے جو من کا رے سپران لے وہی تو ایک سرو شکتی مان ہے من کا رے سپران دے جو من کا رے سپران لے وہی تو ایک سرو شکتی مان ہے وشو کی پکار ہے یہ بھاگوت کا سار ہے کہ یدھ ہی تو ویر کا پرمان ہے کور وہ کی بھیڑ ہو یا پانڈ وہ کا نیڑ ہو جو لڑ سکا ہے وہ ہی تو مہان ہے جیت کی حوث نہیں کسی پہ کوئی وش نہیں کیا زندگی ہے ٹھوکروں پہ وار دو موت انت ہے نہیں تو موت سے بھی کیوں ڈریں یہ جا کے آسمان میں تہار دو آرمب ہے پرچند بولے مستکوں کے جھنڈ آج جنگ کی گڑی کی تم گو ہار دو آنے بان شان یا کی جان کا ہو دانے آج ایک دھنوش کے بان پہ اتار دو ہو دیا کا بھاو یا کی شوری کا چناو یا کی ہار کا وہ گھاو تم یہ سوچ لو ہو دیا کا بھاو یا کی شوری کا چناو یا کی ہار کا وہ گھاو تم یہ سوچ لو یا کی پورے بھال پر جلا رہے ویجائی کا لال لال یہ گلال تم یہ سوچ لو جس کبھی کی کلپ نام زندگی ہو پریم گیت اس کبھی کو آج تم نکار دو بھیگتی نسوں میں آج پھولتی رگوں میں آج آگ کلپٹ کا تم بھار دو آرمب ہے پرچند بولے مستکوں کے جھنڈ آج جنگ کی گھڑی کی تم گو ہار دو آنے بان شان یا کی جان کا ہو دانے آج ایک دھنوش کے بان پہ اتار دو آرمب ہے پرچند آرمب ہے پرچند آرمب ہے پرچند بہت بہت دینی بہاؤں میری سمیتا جی واپس آگے آگے سمیتا سناؤ کیا سنا رہے ہیں سناؤ میری کویتا کاشی شک ہے میں کیسی ہوں میں کیسی ہوں پوچھ رہے ہیں میں کیسی ہوں کیا بتلاوں میں کیسی ہوں اندر بجتے اندر بجتے وشم راگ کے باہر ٹھہرے سم جیسی ہوں اک من سے میں دھنیا واد ہوں اک من سے میں دھنیا واد ہوں میں سو سو آشیشوں جیسی ہوں دل کی میں بھراخ جانا دل کی میں بھراخ جانا سد بھاو کے دھن جیسی ہوں اپنوں کو میں اپنا کہتی اوروں کو بہت سہتی ہوں سب سے پریم بڑھانے والی سب سے پریم بڑھانے والی ساجندوں کے فل پھیلانے جیسی ہوں کہیں کسی اتم گجلوں کے کہیں کسی اتم گجلوں کے سنگھرہ کے شیروں جیسی ہوں کہیں کہیں میں اپنے جیسی کہیں میں ان کے من جیسی ہوں یوں کہنے کو لاکھ کہو تم میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں پر ایک پرک بن کر دیکھو تب جانوں گے میں کیسی ہوں میری قویتہ کا ششک ہے خوشبوں کو بچائے رکھئے موسم کیسے بھی ہوں موسم کیسے بھی ہوں خوشبوں کو بچائے رکھئے مشکلوں کے دور میں بھی مشکلوں کے دور میں بھی عادتوں کو بنائے رکھئے لوگ آئیں گے بہکا کے چلے جائیں گے اپنے کانوں پہ یقین بنائے رکھئے دنیا اگتے ہی دنیا اگتے ہی پنک کتر دیتی ہے اپنے سینے میں کچھ پنک چھپائے رکھئے جہاں میں جاننا ہے جہاں میں جاننا ہے یہاں دوست ہے کہ دشمن کسی کی پرک کو کوئی پرشن بنائے رکھئے یوں جھٹک کے توڑنا یوں جھٹک کے توڑنا نہ آپس داری بڑھا ہے دوستی کا ہاتھ بڑھائے رکھئے جہاں میں پریم کے صدبہ کے گل سوکھ رہے جہاں میں پریم کے صدبہ کے گل سوکھ رہے کی کر کے یتن اس بگیا کو کھلائے رکھئے ہماری آج کی کاوی سندھا کی جو ٹرین چلی ہے اس کے گاڑ بیٹھے ہیں مکرن ساہب میں تو انجین ہوں سیر آپ سٹیشن باسٹر ہیں میں انجین ہوں اور اسی لیے مکرن ساہب سے ان کی کبیتہ سننے کے بعد میں آخر کروں گا ایک گیت سے انگر جی کی فرمائش بھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاں میں جاتا ہوں اپنی ماں کو یاد کر لیں ماں کا گیت میں آپ کو سناوں گا ابھی پرانچ پر صاحب بھائیے سوچنا ہوں کہ کوئی ہمارچلی گیت کوئی سنانا چاہے نہیں کوئی بات نہیں آپ کوئی کسی کو آتا ہو ہمارچلی چھوٹا سا گیت ہمارچلی کوئی ہے یہاں ایسا ہے دیکھئے ہمارچلی آپ رہیے ماں میں سناوں گا اور پھر سب چلیں گے آئیے 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 میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بلکل بلکل میں تو کام پاؤنڈر ہوں چیر خاڑ بہت کرتا ہوں میں میں مال گاتھا گانا چاہوں گی یہ پشو کا تیوہارمن آیا جاتا ہے تو اس پر تھوڑے سے ایک دو سٹینڈرز گانا چاہوں گی چلیں گی چیوڑے تُو غیر مانے کتا دیشا آئے گے تُو مانے کتا دیشا آئے تُو غیر مانے کھولو دیشا آئے گے تُو مانے کھولو دیشا آئے تیتا دیشا کیا لوئے آئے گے تو مانے کیا لوئے ڈولڑے مڈیڑی لوئے آئے گے تو مانے ڈولڑے لوئے آئے بان ٹھے لے کیا لوئے آئے گے تو مانے کیا لوئے آئے گے بان ٹھے لے لوئے آئے گے تو مانے چھڑے لوئے آئے گے ڈولڑے لوئے آئے گے اس کا میننگ تھوڑا سا نہ کیا اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مال جو گاتھا ہے actually مال جو ہوتی ہے وہ پھولوں کا ایک جو گارلنڈ ہوتا ہے تو وہ پہنائی جاتی ہے پشووں کو سمال تیوہار میں تو ساتھ میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا تیوہار کے ساتھ اپنے ساتھ کیا کیا لے کے آتے ہیں اور کہاں سے آئی ہے تو کولو دیوش کلو دیوش کے لئے بولا گیا ہے کہ کلو سے یہ تیوہار منانین کا جو ٹرنڈ ہے وہاں سے شروعات یہ تھی اور پھر وہ جیسے ساتھ میں اپنے تیوہاروں کے ساتھ مالائیں لے کے آتے ہیں اکھروٹ کا وہ ہوتیوہار ہوتا ہے وہ چیزیں ملک کیا تھی ہیں بہت اچھنا ساتھ میں جو کہ آپ کہیں کہ رچنا کہیں کہ آپ سنا ہوتا ہے آپ سنایے کہ آپ کامل کرے اب تو یہی سنا گئے آج مزا آگیا پولیجیکل سائنس ہسٹری پراتریت سانسکرٹ عربی، فارسی، ہنہیں ہنڈی، ہمچالی اور گھنیس سب مل گئے اور مکھی چیز تو یہ ہے سر اس ککش میں بہت اہم کبھی بھی موجود ہے سب رکھیں سر نہیں نہیں اس سائیڈ ہے رحمت اللہ تھا بلکل پھر ہمارے سوامی ویکانند بلکل 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 اور اس سائیڈ سروجنین آئیڈو ہے بلکل بلکل تو کئی مطلب سالوں بعد یہاں کبھیتا جس طرح کبھیتا میں ہی تو کہا ہے انتین وہ جو وہ فروسٹ کی ایسا ہے جس کی بھی ہے لیکن کبھیتا کی پریمی تھے نا کبھیتا پریمی تھے ہاں فروسٹ کی کبھیتا میں ہی اپنے آپ کو ڈالا انہیں وہ دسکوری آف انڈیا لکھ رہے تو بس اتنا ہی فرق ہے تو یہ ایک انگریزی بچنا ہے میری اس کا شیرشک ہے ایڈوٹیٹیز لاس سکر ہاں اس کا میں اچھتا سا بھائق سنانے چاہ رہا ہوں چلیے تو اس کے پسنگ اس طرح اچھا کچھ آواز آریے کوئی بول رہے ہیں ہاں چلیے کہ دیکھئے اگر آپ جو مدی سرسوٹی ہے اس کا ریور بیڈ اگر آپ دیکھیں گے پارٹن کے پاس بہت بشال ہے لیکن وہاں ایک بوند بھی پانی نہیں تو وہاں کوئی جاتا ہے اور وہاں سے ایک سی شیل کیا کہیں گے شنک شنک وہ شنک اٹھاتا ہے اور وہ اپنے کام تک لے جاتا ہے اور وہاں اس شنک میں اس کو سمندر کی گون جاتی ہے یہ شنک میں سمندر کی گون جاتا ہے موسیقی 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 فیماز wait جو promo موسیقی جو سمندر کی بواسع خوشی موسیقی موسیقی still how wide its banks how deep the gorge where it had cut itself through rock and soil now nothing more than sandy desolation an immense scar on the face of the earth seen even in satellite images a wound marked on a land parched for hundreds of miles yet these fossil traces powdery bones of creatures once pulsating with life little shells bleached white drying in the harsh sun brittle and crumbling to powdery dust at the slightest touch still once in a while a rare almost perfect shell so fragile so singular so pure pick it up and hold it to your ear the echo of water though faint and distant not entirely lost there was a river here once it fertilized the fields fed the soil it flowed down to the sea we can never return to the womb of our birth mother from where we were pushed out into the cruel world our mother herself turning against us muttering wrong baby if not wrong crib but to our cosmic mother's womb which births the stars and galaxies our return is fated the empty shell with its echo of water sings rain rain perhaps it will rain perhaps the river will flow again and if there is a river there must be an ocean that like the primal waters from which life emerged is our home like a curse like a blessing insightful wish a surprise I especially my good work is right in addition I remember I remember I I think I اگر ماں بچے کو جنم دے کر اسی سمیں بھی چلی جائے اور بیٹا یا بیٹی ماں کو دیکھے تک نہیں اس کے دودھ کو چھوے تک نہیں لیکن جیسے ہی ماں شبد اس کے سامنے آتا ہے پتہ نہیں بھیتر کون سا ساغر شدہ کا پریم کا عمرنے لگتا ہے میری ماں زندگی کی پاٹشالہ میں تو بہت پڑھی تھی لیکن اس دنیا کی پاٹشالہ میں کچھ نہیں پڑھی تھی انپڑھ تھی ہم بھائی بہن کبھی کبھی کہہ دیا کرتے تھے نام رکھوا لیا ویدیا وطی اور پڑھینی دھیلہ بھر بھی ایک دم کہتی تھی مرے تجھے تو ایم اے کرا دیا تو میں کہا کرتا تھا ہس کے میں نے کہا مرے مرے کہتی رہتی جیسے دن مر جاؤں گا اس دن بولے میں مرے اس لیے تھوڑی کہتی ہوں میرے مرے میں تیری زندگی بڑھ جاتی ہے تو ماں کو زندگی میں کوئی ایسا ابھاگائی ہوگا جو یاد نہیں کرتا ہو بہت یاد آتی ہے ماں نے جو کچھ دیا ہے ایک گیت میں تین چھندوں میں میں نے ڈالا تھا تین شبد ہیں یاد رکھئے پہلا شبد ہیں امرت دوسرا شبد ہے سورگ تیسرا سبد ہے عیشور کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو عمرت نہیں چاہتا کوئی ہم میں ایسا نہیں جو سورگ نہیں چاہتا کوئی ہم میں ایسا نہیں جو عیشور کے درشن کرنا نہیں چاہتا یہ تینوں ہیں کیا کیا کس طرح سے ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں بس یہی جو ماں نے کہا تھا وہ ایک دن ماں کے جانے کے بعد یہ لگا کہ ماں کو کیسے کہیں سمیٹوں سرسوٹی نے کچھ شبد دیئے گیت بن گیا تھا وہ گیت آپ کو سنا رہا ہوں ماں کو ارپیت گیت ہے ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا میرے گیت سب سموادوں میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں میں بات کرتا ہوں کوئی دوسرا مجھ سے کہتا ہے ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا کرتا چل سب سے رام رام یہی کہا کرتی تھی بھائی سب کو رام رام کر کے چلا کرتے ہیں کوئی کسی کا کام نہیں کرتا بس وہ رام ہی کرتا ہے تو سنسکار وہیں سے مل جاتے تھے ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا تو سب سے پہلے عمر دیکھیں خود کے لیے سب ہی جیتے ہیں تو اوروں کے ہیت اب جی لے امرت چاہے گی یہ دنیا تو دنیا بھر کا وش پی لے جس نے جگ کا وش پی ڈالا شنکر وہی بنا بھی رام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا کرتا چل سب سے رام رام یش پائے گا تو دنیا میں رام کریں گے تیرے سب کام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا جین درشن میں نے پڑھا ہے اور ماں نے جین درشن تو بہت دور کی بات ہے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا ہم نے اسے ہستاکشر کرنے سکھا دیئے تھے پتا جی کا منیوڑر آتا تھا اور وہ دسکت کر دیا کرتی تھی تو ڈاکیا آتا تھا لاپنڈی پنتانی انگوٹھا لگوا اور جب اس نے کہا نہیں اب تو میں انگوٹھا نہیں دسکت کروں گی ارے صاحب ڈاکیا کتنا پرسند ہوا تھا اس دن تو آپ دیکھ لیجئے سورگ کیا ہوتا ہے کیا کہتی تھی ماں سورگ ایک کلپنا ردے کی پاسکتا ہے اپنے اندر سورگ ایک کلپنا ردے کی پاسکتا ہے اپنے اندر جس دن جیتے گا تو خود کو بن جائے گا سمجھ سکندر میری گود میں ہے سب پگلے میری گود میں ہے سب پگلے جس کو ڈھونڈے صبح و شام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا کرتا چل سب سے رام رام یش پائے گا تو دنیا میں رام کریں گے تیرے سب کام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا آخری ہے ایشور کیا کہتی تھی وہ ہر کوئی آپ ایشور کو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہوں تو ایشور میں ڈھونڈی جیگا ایشور کو اس نے ہی پایا جس نے ماں کو دیکھا جگ میں ماں کی انگلی پکڑ چلا جو کبھی نہیں بھٹکا وہ مگ میں چلنا ہی جیون ہوتا ہے چل گنگا جلسہ اوی رام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا کرتا چل سب سے رام رام یش پائے گا تو دنیا میں رام کریں گے تیرے سب کام ماں نے مجھ سے ایک روز کہا تھا مطر و ماں کا ہی ہے جو یش مل رہا ہے کچھ میرا نہیں ہے سب ماں کا دیا ہو وہی کہہ دیتی تھی وہ بدیاوطی بھی تھی وہی ماں دیتی ہے آج کل جو بھی کرتا ہوں وہ ماں دے دیتی ہے بس میں نے محسوس کیا ہے جب بیدو شیمنی ویدیوطمہ لکھ رہا تھا کاریداز کی پتنی پتہ نہیں رات میں کیسے ویدیوطمہ آ جاتی تھی یا سرسوٹی آ جاتی تھی کچھ بھی کیوں کہاں الجھا ہے ارے ایسے کر دیکھ اور صوبہ میں لکھتا تھا وہ میرا قویتہ برتی چلی جاتی پوری ہو جاتی وہی مجھے کروچے یاد آیا کرتا تھا کہ یہ تو کوندھ ہے دل کی قویتہ کوئی لکھتا تھوڑی ہے قویتہ تو لکھی جاتی ہے اپنے آپ لکھی جاتی ہے تو ماں اگر کسی کو مل گئی ماں اگر کہیں سنسکاروں میں بس گئی ماں کہیں دل میں بس گئی تو ہم تو عمر ہو گئے ہمیں کوئی مار ہی نہیں سکتا اگر ماں میرے ساتھ ہے وہی لگتا ہے مجھے تو یہ ماں کا گیت ہے اور سچ مچ میں کہیں جاتا ہوں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کم سگم اس صبح میں آج ماں تو یاد آ جاتی ہے میں سب سے بڑا بھاگش آلی اسے مانتا ہوں جس کی ماں اس کے ساتھ رہتی ہے دلو بھاگ کی میرا چلی کیا کروں جانا تھا اسے جائے گی لیکن جس سمیں ماں تھا چونکے کہہ دیا کرتی تھی نا بھائی میں تو چاہتی ہوں بھگوان سب کو تیرے جیسا بیٹا دے میں سمجھتا تھا مجھے سب کچھ مل گیا کچھ نہیں چاہیے دنیا کی دولت صرف ماں کا اشیرواد بنا رہے اسی کے ساتھ میں آج کی سندھیا میں آپ سب کو نمشکار کروں سب نمشکار